اللہ بول رہا ہے اور گیارہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے نا کام کون ہے وَشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا کتنی ہو گئی ہیں؟ وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کتنی ہو گئی؟ گیارہ ہو گئی؟ ہو گئی؟ وَشَمْسِ مُجھے سُورَجْ کی قسم وَضُحَاهَا اس کی روشنی کی قسم وَشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا مجھے چاند کی قسم وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا مجھے دن کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا مجھے رات کی قسم پانچ وَسَمَاء مجھے آسمان کی قسم اب اپنے آپ کو لا رہا ہے وَمَا بَنَاهَا اس کے بنانے والے کی قسم اپنے آپ انویش لے آندہ ہے وَالْعَرْضِ مجھے دھرد کی قسم وَمَا بَنَاهَا اس کے بنانے والے کی قسم وَنَفْسِ مجھے تیری جان کی قسم وَمَا بَنَاهَا تیری جان کے بنانے والے کی قسم اے ہونتا میری گال سونو یہ اللہ داستہ سے کیا نہیں میں بیش کا چکڑا چھوڑ کے اگرہ کہتا ہوں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا پیچھے یوں ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا میں نے تیرے اندر برائی کتار بھی ڈال دیا ہے اور اچھائی کتار بھی ڈال دیا ہے اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی دو نیکٹیو پوسٹیو رہیں گے تو کائنات رہے گی ایک جائے گا تو کائنات چلی جائے گی طاقت چلی جائے گی تو اللہ نے کہا میں نے تیرے اندر برائی کتار بھی ڈالا ہے اچھائی کتار بھی ڈالا ہے اور نتیجہ کیا نکالا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو تو کامیاب ہے مجھے سورج کی قسم مجھے چاند کی قسم مجھے دن کی قسم مجھے رات کی قسم مجھے آکاش کی قسم اس کے رب کی قسم مجھے دھرتی کی قسم اس کے رب کی قسم مجھے تیری جان کی قسم تیری جان کی رب کی قسم اپنے آپ کو بنا لے تو کامیاب ہے اور اگر تُو نے اپنے آپ کو گندہ کر دیا تو تُو ناکام ہے اللہ ایتھے آکے تِگال مکائیے اس کو نہ جوڑا ہے ڈگریوں سے نہ دولت سے نہ بادشاہی سے نہ فقیری سے نہ عورت ہونا نہ مرد ہونا نہ شاجی ہونا نہ کمی ہونا رہ بھئی تو جو بھی ہے یہ کام کر کے دکھا دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخ زندگی اپنے آپ کو بنا لے دل دریا سمدروں ڈوکھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجھ مہانے ہو اس وقت اپنے آپ کو بنا لو کامیاب ہو اپنے آپ کو بگاڑو گے اتنا کام ہو یہاں پرا کر اللہ تعالیٰ نے گیارہ قسموں کے بعد ایک ہتھوڑا مارا کامیاب وہ ہے جس کا من پاکیزہ ہو گیا ناکام وہ ہے جس کا من گندہ ہو گیا اس پر فیصلہ ہے پہلے ایک بات کی ہے بڑی عجیب ترے اندر برائی بھی ڈال دی ہے اچھائی بھی ڈال دی ہے برائی کو پہلے ذکر کیا اچھائی کو بہت میں ذکر کیا گندگی کا پہلے ذکر ہے اچھائی کا بعد میں ذکر ہے ایک قانون کی طرف اشارہ کیا ہے کائنات کا بھی ہے تیرہ بھی ہے میرہ بھی ہے اس کائنات کی اصل اندھیرہ ہے روشنی کو لانا پڑتا ہے اس کائنات کی اصل گندگی ہے صفائی کو کرنا پڑتا ہے صرف اپنے گھران باکر چھڑ دے بھی یہ تکی ہوئے گا کپڑے دھومنے چھڑ دے بھی یہ تکی ہوئے گا برطن دھومنے چھڑ دے بھی یہ تکی ہوئے گا کائنات کی اصل گندگی اپنے آپ کو نہلانا چھوڑ دو کیا ہوگا کائنات کی اصل گندگی ہے خوبصورتی کو لانا پڑتا ہے اچھائی کو صفائی کو لانا پڑتا ہے ایسے ہی انسان کے اندر برائی اپنے آپ آئے گی اچھائی کو زور لگا کہ لانا پڑے گا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی خاصیت ہے کہ گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور پھل پھول کاشت کیے جاتے ہیں پھر نگرانی کی جاتی ہے پھر پر عدی آجاتا ہے پھر سپری کیے جاتے ہیں پھر گوڑیاں کی جاتی ہیں پھر راکھی کی جاتی ہے پھر اس کو اس کو کاٹنے کے لیے اس کا پھل لینے کے لیے ایک لمبی چھوڑی محنت کی جاتی ہے تب جا کر کچھ واپسی ہوتی ہے لیکن ککر گڑڈا ناستے کوئی محنت کوئی نہیں گندی جھاڑیوں کو کبھی دیکھا کسی نے کہا میں تو خود ذمہ داروں کا بیٹا ہوں کبھی دیکھا کہ بھئی اسے ککر گڑڈے پہ ہوئی ہے جوائیں گڑڈے پہ ہوئی ہے نہیں وہ خود ہی پیدا ہوتے ہیں عام لگانا پڑتا ہے کنوں لگانا پڑتا ہے تم اپنے گھروں میں لان بناتے ہو کچھ بھی نہ کرو بار ان چھڑ دے ہو ایمی چھڑ دے ہو چھوٹے دیں جنگل کوئی سوک جیسے کوئی ڈائے جیسے مالی رکھے ہوئے ہیں ادھر سے کٹو ادھر سے کٹو یہاں پانے یہ گوڑی وہ گوڑی یہاں کات یہی انسان ہے یہی انسان ہے اس کے اندر گندگی خود آتی ہے گناہوں کے گٹر خود ابلتے ہیں صفائی کا محکمہ قائم کرنا پڑتا ہے جھوٹ سیکھنے کے لئے کوئی محنت نہیں سچ سیکھنا پڑتا ہے حرس و حوص کی کوئی محنت نہیں عیسار قربانی کو سیکھنا پڑتا ہے جہالت کی کوئی محنت نہیں آپ پہ ہی آوے گی علم کو سیکھنا پڑتا ہے انتقام خود اٹھے گا معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے نفرت خود پیدا ہوگی محبت کو سیکھنا پڑتا ہے کفر کے جذبے خود پیدا ہوں گے توحید کو سیکھنا پڑے گا بغاوت خود پیدا ہوگی فرممرداری کو سیکھنا پڑے گا یہ فلسفہ ہے برائی کا پہلے ذکر ہے اچھائی کا بعد میں ذکر ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَا تَقْوَاهَا کہ میرے بندے تجھے گندم خود کاش کرنے پڑے گی وہ زمین تمہیں کبھی نہیں دے گی تمہیں آلو خود کاش کرنے پڑے گی زمین تمہیں کبھی نہیں دے گی ہاں زمین تمہیں گندی جھاڑیاں دے گی کانٹے دار جھاڑیاں دے گی گندی بوٹیاں دے گی گندے درخت دے گی وہ دے گی لہٰذا یہ زمین سے بنا مٹی سے بنا انسان ہے کو خود چھانٹنا ہے خود نکالنا ہے اور اچھائی کی فصل کو کاش کرنا ہے اللہ کا فضل ہے ہم کافر نہیں اہل ایمان ہیں پہلے ہی باغیچہ لگا ہوا ہے صرف انہوں تردہ پانی دیونی گوڑی دیونی کھات دیونی ہمیں اس مسئیبت میں ڈالا ہی نہیں میں ابھی دوبئی میں تھا تو ایک ہندو نوجوان مسلمان ہو گیا تھوڑی سی بات ہوئی پھر اپنے بیوی کو لے کر آیا میں نے اس سے بات کی دل مانتا ہے اتنے رشتے توڑنے پڑیں گے کیسے توڑوں اتنے رشتے توڑنے پڑیں گے کیسے توڑوں تو ہمیں اللہ نے اس مسئیبت میں نہیں ڈالا ہمیں ایمان ماں کی گود میں نصیب فرما دیا اس کو پانی دینا گوڑی دینا کھات دینا ہمارا کام رہ گیا ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو پانی گوڑی کھات والا کام ہے اگر آپ کرو گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز نہ چھوٹے عبادات میں اللہ نے جتنا نماز کو ذکر کیا کسی جیس کو ذکر نہیں کیا تو ایک نماز نہ چھوٹے اور جو نماز دو پانچ ٹائم کا کام ہے باقی کیا کرے اب سب مول ٹاؤن کے نمازی باہر سے کوئی نہیں ہے لیکن اظر کی نماز میں یہاں دو صفحے ہوں گی باقی ساری کے تھے ٹھوٹ جاؤں گا کہ میرے رب نے جیسے جمعہ فرض کی اب نماز میں فرض کی نماز نہ چھوٹے کہ میرے نبی کی آخری وسیعت تھی السلام میری عمد نماز نہ چھوٹنا نماز نہ چھوٹنا اور چوبیس گھنٹے کی زینگی میں دو کام کر لیں میں صرف تین کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفحہ شروع کبیرہ گناہوں سے بچیں کبھی ہو جائے توبہ کر لیں گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں سنو گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا گناہ پہ ڈٹ جانا کی ہو گیا کر لیا تکی ہو گیا یہ خطرناک کیس ہے یہ خطرناک کیس ہے ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تکی ہو گیا سارے کیتی جاندین میں کیتا تکی ہو گیا یہ بڑا سیریس کیس ہے اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہک سب معاف اس ہڑیوں تو عمر ہیں دھوڑی ہیں دھوڑی ہیں میرا اللہ اندھا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا کوئی کرے گا اتنے یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا میرے رب کی عزت کی خسم سورے فرش تھے کافر بن جاہے ہیں مسلم کافر ہو جاہے ہیں کافر کافر ہو جاہے ہیں اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں یہ سوری تک نہیں جا سکتے میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک مارڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر صرف ہیک وری میں ان واقع ہیں اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں